اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مروی نبی کریم دائیدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خان پر کھانا نہیں ترامل کرمایا نہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھایا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلی چپادیاں پکائیں گئیں دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے پتلی چواتی دیکھی بھی نہیں عطادہ سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے کہا کہ دستر خان بر تپائی کی طرح اونچی چیز ہوتی ہے جس پر عمرہ یعنی بڑے بڑے رئیس لوگوں کی یہاں کھانا چنا جاتا ہے تاکہ کھاتے وقت جھگنا نہ پڑے اس پر کھانا کھانا متقبرین کا طریقہ تھا جس طرح بعض لوگ زمانے میں میز پر کھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھانا بھی بڑے بڑے عمرہ کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلی قسم کے کھانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے برطنوں میں رکھے جاتے ہیں صحیح بخاری و مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی کہتے ہیں کہ نبی قریب قائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا یعنی پران نہیں کہا اگر خواہش ہوئی اچھا لگا کھا لیا ورنہ چھوٹ دیا صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا کھانا دو کے لئے کپایت کرتا ہے اور دو کا کھانا چار کے لئے کپایت کرتا ہے اور چار کا کھانا آٹھ کو کپایت کرتا ہے موسیقی